میرے پیانے دشوانسیوں آپ کو جان کر خوشی ہوگی ہماری سرگار نے کڑی تفسیہ کے بعد پیٹی ایم کپ کی پنر واپسی کراتی ہے اس پیٹی ایم کپ کے پہلے مقابلے کا آنکھوں دیکھا حال پتا کرنے کے لیے آئیوں رکھ کرتے ہیں پڑھوسی ملک پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر ایکس کرکیٹر اور ورطمال میں بے روجگار ایمو ڈارلنگ کا رکھ کرتے ہیں ایمو ڈارلنگ آور ٹو یو آپ کی ذرہ نوازی کا بہت بہت شکریہ مودی جی لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ جو پیٹی ایم کپ کا پہلے مقابلہ ہوا ہے آپ کی ٹیم جو ہار گیا ہے لیکن آپ نے گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے ہمارے ملک میں بھی آپ کی ٹیم انڈیا کو کافی ٹرول کیا جا رہا تھا لیکن میں نے انہوں نے بتایا کہ بھائی ایک ایسی ٹیم جس میں راحل بھی نہیں ہے ویرات بھی نہیں ہے روہت بھی نہیں ہے بمراہ بھی نہیں ہے ان بڑے بڑے ناموں کے نہ ہونے کے باوجود آپ کی ٹیم دو سو گیار اپنا آتی ہے بیس عمر میں کوئی بات نہیں ہے آپ کی بالنگ بہت پور رہی ہے آپ کی بالنگ کی وجہ سے آپ ہار گئے لیکن آپ دیکھئے عشان کی جن پندرہ کروڑی مل آئی پیل میں کچھ نہیں کی اککل اس نے چھتر رن مار دیا ہے یہ الگ بات ہے کہ سٹارٹ میں اس کے سارے رن بکٹ کے پیچھے گئے تھے ایجس لگ لگ کے لیکن کریڈٹ تو اس کو دینا پڑے گا سیونٹی سکس اس نے مار ہے آپ کی کھلاڑیوں کو سب کو سٹارٹ ملی رترات گاہ اکوار تیویس مارتا ہے سرے سیار چھتیس مارتا ہے پنت کپتان انتیس مارتا ہے ہارڈنگ دا پنڈیا اکتیس مارتا ہے ہارڈنگ دا پنڈیا جس کی ٹیم جیٹی ابھی آئی پیل جیٹی ہے لیکن اس ہارڈنگ پنڈیا کو کپتانی نہ دیتے ہوئے آپ رشب پنتی نے کپتانی دے دیتے ہیں آئی تنگ آپ کی مقابلہ تب ہی ہار گئے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے بلکل بھی نہیں گھبرانا بھئی بڑے بڑے نام نہ ہوئے اس کے باوجود آپ دو سو رن مار دیتے ہیں آخری آور میں آپ ہارتے ہیں کوئی بات نہیں یہ دو مورائل وکٹری ہے اس کے بارے میں تو آپ کو جرور پارٹی کرنی چاہیے آپ نے یہ بات پورے دل سے قبول کر لینی چاہیے کہ آپ نے دو سو گیارہ بنایا لیکن ساؤت افریقہ واس دو بیٹر ٹیم ڈیویڈ میلر اپنا آئی پیل کا فارم کنٹینیو کر رہے ہیں اور جو ایک اور کھلاری ہے اس کا پورا نام کیا بولتا ہے وانڈر وومن نہیں وانڈر ڈوسن ویڈیڈی سیونٹی سکس مارتا ہے آپ اپنی سرزمی پر تیر وار ٹی ٹی مقابلہ انرو جیتنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن آپ نہیں جیت پائے اس کا سب سے بڑا کارڈ ہے کیونکہ لال سنگھ چڑڈا کو آپ نے اس کیمپین کا فیس بنا کے رکھ دیا ہے وہ لال سنگھ چڑڈا جو چلتی ہے ٹرین میں گول گپ تک کھاتا ہے میری ممکندی سی جندگی گول کا پیجے سی خاندی ہے پیل بلہی پڑھ جا ہوئے میں نہیں پڑھتا ایسے لال سنگھ چڑڈا کو جب آپ اپنی ٹی ٹوئنٹی سیریز کا فیس بنائیں گے تو پھر ہارنا تو لاجبی ہے ٹھیک ہو ایسے جیسے فت دپران کی امیگنم شبو آج بھی ہے تو دو سو گیارہ رن بنانے کے بعد بھی اگر آپ کی ٹی ہار جاتی ہے تو ٹینشن کی بات تو ہے لیکن آپ نے گھپرانا نہیں ہے آپ نے اس بات کا بھی دپنی منانا کہ آپ تیر وار ٹی ٹی نہیں جیت پائے یہ الگ بات ہے کہ جو پچھلے بارہ ٹی ٹوئنٹی اب جیتے تھے وہ آپ سری لنکا افغانستان سکاٹلینڈ اور ویسٹ انڈی جیسی ٹیم کو ہرا کر کے یہاں آئے تھے آپ کی ٹیم کتنی اچھی ہے یہ تو ہم نے وائلڈ کپ میں دیکھ ہی لیا تھا جب ہمارا بابا رازم اور ہمارا شائن افری دینے آپ کی ٹیم کی درجیاں اڑا کے رکھ دی تھی موڈی جی پورا بات مانی ہے لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے یہ پی ٹیم سیریز ہار جائے تب بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے بکوز آپ کے پاس بہانہ تو تیار ہے آپ کی ٹیم میں روحت نہیں ہے راہل نہیں ہے ویرات نہیں ہے بومرا نہیں ہے اس کے باوجود آپ کی ٹیم دو سو بنا دیتی ہے تو آپ کو تو جشن منانا چاہیے آپ نے گھبرانے کی کئی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کے ملک میں تو بیسے ہی کہا جاتا ہے کہ اتیتی دیو بھو تو اتیتی اگر جیت گیا تو اس میں آپ کی تو جیت ہے ہے کی نہیں موڈی جی بلکل صحیح کہا تم نے اموڈالنگ آپ اپنا فون رکھ دو بہت تم نے پکا دیاں خیر میرے پیانے دیشواسیوں بھائیوں بہنوں کل کا مقابلہ ہم ہار گئے کوئی بات نہیں جیسا کہ اموڈالنگ نے کہا آپ نے گھبرانا نہیں ہے اگر ہم یہ سیریز بھی ہار جائیں تب بھی آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ اب بھی ہمارے کھلاری آئیکن کھل کے آئے ہیں تھک گئے ہیں کھلاریوں کو ریسٹ دنا ضروری ہے آگے کی جانکاری جیسے جیسے میچ بڑھیں گے آپ کو اپلبد کرا دی جائے گی ٹھیک ہے مطروں چلو مطروں ویڈیو ختم کرتے ہیں